موسیقی 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 نمبر آٹھ کی بات کی جائے نمبر آٹھ پہ سپیس سوپرز جو کیا تھی دو ہزار اکیس میں ایکشن ایڈونچر ہے ان ڈراما جانر کے فرنز آئیم ڈیویڈیٹنگ اس 6.5 آویلبل ہے نیٹفلکس میں سے آپ ہندی میں دیکھ سکتے ہیں اس مووی کی سٹوری یہ یہ جس میں ایک جنگ کلیکٹر سپیس شپ کے کروی میمبرز کو ایک کریز سپیس شٹل میں سے ایک سات سال کی بچی ملتی ہے ان کو پتا لگتا ہے کہ وہ بچی انسان جیسی دکھنے والی روبوٹ ہے اور ایک ویپن ہے مارس ڈسٹرکشن کی جس کو یوٹی ایس کے سپیس کارڈز ڈھونڈ رہے ہیں وہ لوگ اس بچی کے ایکسچینج میں رینسوم کا ڈیمانڈ کرنے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں نمبر سات پہ ہے ابلیویان جو کیا تھی دو ہزار تیرہ میں ایکشن ایڈونچر اینڈ سائی فائی جانر کے ایم ڈیویڈیٹنگ اس 7 اویلیبل ہے یہ نیٹفکس پہ سے آپ ہندی میں دیکھ سکتے ہیں دوستو اس مووی میں لیڈ رول میں ہے ٹام کروز یہ مووی کی سٹوری یہ 2077 کی ہے جہاں ایک آدمی سیکیورٹی ریپیرمنٹ کا کام کرتا ہے جب ارت خالی ہو جاتی ہے ایلینز کے اٹیک کے بعد اس آدمی کے پاس دو ویک ہی بچے ہوتے ہیں اس کے مشن ختم ہونے میں اور ایک تور کی کلونی میں اپنے ساتھیوں کو جوائن کرنے میں وہ اپنی ایڈنٹیٹی کو کوششن کرتا ہے جب وہ ایک لڑکی کو رسکیو کرتا ہے جو اس کے سپنے میں آتی رہتی ہے ٹام کروز کی مووی اور وہ بھی ہندی میں دوستو اس مووی کو آپ مس نہیں کرنا چاہو گے نمبر چھے پہ ہے پیسنجرز جو کیا ہی تھی دوہزار سولہ میں ڈراما رومانس ان سائی فائی جانر کے ایم ڈیوی ریٹنگ اس 7 اویلیبل ان نیٹفکس پہ سے آپ انگلیش میں دیکھ سکتے ہیں اس مووی میں لیڈ رول میں ہے جنیفر لورنس اور کرس پرٹ جنیفر لورنس کو آپ نے دی ہنگر گیمز مووی سیریز اور کرس پرٹ کو آپ نے جراسک ورلڈ گارڈنز آف دی گلیکسیز جیسی موویز میں دیکھا ہوگا مووی کی سٹوری کی بات کرتا ہے تو ایک نیو ہوم پہ جانے کے لیے ایک سپیس کی ریوٹین جرنی پہ جب دو پیسنجرز جو کی سسپینڈڈ اینیمیشن پہ سو رہے ہوتے ہیں تب ان کی شپ مال فنکشن ہو جاتا ہے اور وہ 90 سال پہلے اٹھ جاتے ہیں یہ کافی انٹریسٹنگ مووی ہے جسے دیکھ کر آپ کافی انجوائی کروگے بات کی جائے نمبر پانچ کے بارے میں دوستو نمبر پانچ پہ دی سپیس وارک جو کیا تھی 2017 میں ڈراما ہسٹری جانر کی ہے ایم ڈیوی ریٹنگ ہے 7.2 آویلیبل ہے یہ پرائیم ویڈیو پہ سے آپ انگلیش میں دیکھ سکتے ہیں اس مووی کی سٹوری ہے 1960 کی جب یو ایس اے اور رشیہ کے کولڈ وار کے چلتے سپیس میں جانے کی ریس میں لیڈ لینے کے لیے رشیہ نے دو ایسٹرونارٹس کو ریڈی کیا ان کے پہلے سپیس وارک کے لیے اس چرنی میں انہوں نے کافی سارے مصیبتیں اور خطروں کا سامنا کیا بات کی جائے دوستو نمبر چار کے بارے میں نمبر چار پہ اپولو تھرٹین جو کیا تھی 1995 میں ایڈوینچو ڈراما اور ہسٹری جانر کے فرنز آئیم ڈیوی ریڈنگ ہے 7.7 اویلیبل ہے یہ نیٹ فلکس پہ ہے اسے آپ ہندی میں دیکھ سکتے ہیں کہانے کی بات کی جائے دوستو تو اس مووی میں لیڈ رول میں ہے ٹوم ہینکس بل پاکسٹن اور کیون بیکن ٹوم ہینکس کو آپ نے فورسٹ گمپ بل پاکسٹن کو ٹائٹینک اور کیون بیکن کو آپ نے ہالو مین جیسی موویز میں دیکھا ہوگا مووی کی سٹوری کی بات کی جائے فرنز تو یہ مووی بیسٹو اپولو تھرٹین لونر میشن پر جس میں تھری ایسٹرونارٹس کو لگتا ہے کہ سب کچھ اچھا رہا ہے جب وہ ارث کے اوربٹ سے نکلتے ہیں ایک آکسیڈن ٹینک کے ایکسپلور ہونے کی وجہ سے مون پر شیڈیول لینڈنگ کو روک دیا جاتا ہے اس کے بعد ان کو کافی ٹیکنیکل پرابلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے جسے ان کے سروائیول اور ارث پر واپس سے فلپ پہنچنے پر خطرہ آ جاتا ہے بات کی جائے دوستو نمبر تین کے بارے میں نمبر تین پہ گرائیوٹی جو کی آئی تھی ٹوینٹی تھرٹین میں ایکشن ڈراما اور سائی فائی جانرل کی ایم ڈیوی ریٹنگ ہے سیون پوائنٹ سیون آویلبل ہے پرائم ویڈیو پہ سے آپ ہندی میں دیکھ سکتے ہیں اس مووی میں لیڈ رول میں دوستو سینڈرہ بلوک جن کو آپ نے اوشنز ایٹ دی پروپوزل جیسی موویز میں دیکھا ہوگا مووی کی سٹوری کے بارے میں بات کریں دوستو تو ایک میڈیکل انجینئر جس کا یہ فرس شٹل میشن ہوتا ہے اور ایک ویٹرن ایسٹرون آٹ جس کا یہ لاسٹ میشن ہوتا ہے ریٹائرمنٹ سے پہلے یہ دونوں ایک آوٹر سپیس میشن پہ جاتے ہیں ایک روٹین سپیس ووک پہ دیزاسٹر ہو جاتا ہے دوستو اور ان کا شٹل دیزاسٹرون ہو جاتا ہے دونوں سپیس میں چلے جاتے ہیں ان کا نا تو ارت سے لنک ہو پاتا ہے اور نہ ہی کوئی رسکیو کی امید ہوتی ہے اس مووی میں آپ کو سپیس کا سب سے اچھا ایکسپیرینس ملے گا بات کی جائے نمبر دو کے بارے فرنز نمبر دو پہ آرائیول جو کیا ہی تھی دوہزار سولہ میں ڈراما اور سائی فائی جانر کی ایم ڈیوی ریٹنگ سیون پوائنٹ نائن اویلیبل ہے نیٹ فلکس پہ سے آپ انگلیش میں دیکھ سکتے ہیں دوستو اس مووی میں لیڈ رول میں ہے ایم ایڈرمز اور جارمی رنر ایم ایڈرمز کو آپ نے انچوانٹڈ اور امریکن ہسل جیسی موویز میں دیکھا ہوگا جارمی رنر کو آپ نے ایز ہاک آئی دیکھا ہوگا ایونجز موویز میں اس مووی کی سٹوری کی بات کریں دوستو جب نیشن گلوبل وار کے ورج پہ ہوتے ہیں تب ایک لیڈی جو لنگویسٹکس ایکسپرٹ ہوتی ہیں وہ اپنی ٹیم کے ساتھ ایلینز جو ارث پہ ایک میسٹریریس سپیس شپ میں آ جاتے ہیں ان کی لینگویج کو انٹرپریٹ کرتی ہیں اور بات کی جائے آخری میں دوستو نمبر ایک کے بارے میں نمبر ایک پہ دی مارشین جو کیا ہی تھی تو ہزار پندرہ میں ایڈوینچر ڈراما اور سائی فائی جانور کے ایم ڈیوی ریٹنگ ہے ایٹ اویلبل ہے دوستو ڈیزنی ہارٹ سٹار پیس یہ آپ انگلش میں دیکھ سکتے ہیں اس مووی کے لیڈ رول میں دوستو میٹ ڈیمن جن کو آپ نے جیسن بون مووی میں دیکھا ہوگا مووی کی کہانی کی بات کی جائے تو کچھ ایسٹرونوٹس مارس پلانیٹ پر سٹام آنے کی وجہ سے وہاں اپنے ایک ساتھ ہی کو ڈیٹ سمجھ کر چھوڑ کر آ گئے تھے لیمیٹڈ سپلائز کے ساتھ ایسٹرونوٹس اپنی سوچ بوچ کس سے خود کو کیسے جندہ رکھتا ہے وہ دیکھ کر آپ کو کافی موٹیویشن ملے گی اس مووی سے ناسا کے ممبرز اس ایسٹرونوٹس کو باپس ارث پر لانے کا پورا ٹرائے کرتے ہیں یہ مووی آپ کو ایک امیزنگ جوئنی کا فول آن ایکسپیرینس تینے والی ہے تو دوستو یہ تھی ٹاپ ٹین بیسٹ آئی فائی ہولیٹ کی موویز جو کی ہیں انٹرسٹیلر کی طرح ہی مزیدار امیدے فرنز ان میں سے کوئی نہ کوئی مووی آپ ضرور دیکھنا چاہو گے ملتے ہیں جلد نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لئے اس ویڈیو کو لائک اور چینل مووی بیش کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں جلد نیکسٹ